آئین میں آپ اور میرے میں کوئی فرق نہیں ہے آپ اتنے ہی سٹیزن ہیں پاکستان کے اتنے ہی فنڈیمنٹل رائٹس آپ کے ہیں جتنے میرے ہیں کوئی فرق نہیں بلکہ آپ کے زیادہ ہیں اس لیے آپ پیارے ہیں کیونکہ آئین میں آپ نے پڑھا ہے میرے دوستوں نے کچھ آرٹیکلز پڑھے وہ ایکسٹر پروٹیکشن ہے آپ کے لیے آئین میں فنڈیمنٹل رائٹس سے ہٹ کے اس لیے آپ بہت پیارے ہیں ہمارے لیے مجھے موقع ملا اس تقریر کرنے کے لیے کہ کچھ تھوڑا سا بائبل کو دیکھا جائے سو ہولی بائبل سے میں نے دیکھا کہ کتنا پیار مجھے ادھر سے بھی مل رہا ہے اور میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں کچھ ورسز فروم دی ہولی بائبل جس سے میں بہت متاثر ہوا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنی پیار کی باتیں کرتے ہیں اتنی انٹرمنگلنگ آپس میں اور کو ایکزسٹنس کی باتیں کرتے ہیں آپس میں Matthew 7 12 Jesus says so in everything do to others what you would have them do to you for this sums up the law and the prophets بھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں so in everything do to others what you would have them do to you I think this is a very important principle that comes out from the holy bible itself this is commonly referred to as the golden rule this verse encourages treating others regardless of their beliefs with the kindness and respect one would wish to receive پھر میں کوٹ کرتا ہوں جی رومنس مجھے انگریزی میں پڑھنا پڑھ رہا ہے کیونکہ میں اس کی ترجمہ نہیں کر سکتا ہے اس سے پہلے کہ کئی اور ہی کچھ گڑھ بڑھ نہ ہو جائے اس لئے میں اس کو اسرہ ہی رکھنا چاہ رہا ہوں رومنس 12 12.18 if it is possible as far as it depends on you live at peace with everyone اور اس کا مطلب an exhortation to christians to strive for peace and harmony in all relationships including those the people of other faiths ہتنے خوبصورت بات ہے پھر آگے پھر سے کوٹ کرتا ہوں Acts 17 26 27 from one man he made all the nations that they should inhabit sorry i'll just go ahead because i don't think i have the rest of the quote available here john 4 7 12 dear friends let us love one another for love comes from god everyone who loves has been born of god and knows god whoever does not love does not know god because god is love i think this is beautiful this is absolutely beautiful this passage emphasizes that love is an essential attribute of god and his followers suggesting that true love naturally includes a respect and kindness towards others regardless of their beliefs so these verses میں سمجھتا ہوں اس لیے میں quote کر رہا تھا کہ these verses are stories that can serve as foundation کہ ہمارا آپس میں بھائی چارہ کیسے ہونا چاہیے یہ foundational principles ہیں اس محبت کے اس بھائی چارے کے اور یہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی existence کیسے ہونی چاہیے واحد فلیگ ہے دنیا کا جس طرح جس طرح جس طرح سید محمد انور صاحب نے کہا واحد فلیگ ہے دنیا کا جس میں آپ لوگ reflected ہیں minorities وہ جو وائٹ پٹی آپ دیکھ رہے ہیں جھنڈے میں وہ آپ ہی کا تو آپ ہی ذکر کر رہا ہے آپ ہی کے بارے میں سارا کچھ ہے سو نیشنل فلیگ میں آپ recognized ہیں ہمارے we must understand that اور میں تو اس کو آگے چلاتا ہوں میں کہتا ہوں ستارہ اور چاند بھی صفیہ دی ہیں نا سب آپ لوگ ہی ہیں so i want to thank میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں implementation minorities rights forum کا کہ آپ نے یہ organize کیا اور مجھے مدو کیا اس conference کے لئے میں سیمیل پیارہ صاحب کا تو نام اب بھول نہیں سکتا انہوں نے بلایا مجھے ڈاکٹر بشپ آزاد مارشل صاحب ہے یہاں یہاں جو پریزیڈنٹ ہیں چرچ پاکستان کا انکہ شکریہ میں یہ بہت فخر ہے اس بات کا کہ آج اور میں بہت ہملڈ بھی ہوں اس بات پہ کہ ہمارے former chief justice justice صدق جلانی جن سے ہم نے بہت کچھ سیکھا اور سمجھا وہ یہاں ہیں thank you sir for gracing the occasion اور ہمارے justice سید محمد انور صاحب جو بہت زبردست قسم کی judgments دے رہے ہیں بہت کچھ انہیں نے progressive کیا ہے sitting at the federal shriyet court thank you for being here and sharing the panel with me i also want to thank my friend and class fellow سید justice بہت سید بھی ہو گئے تو خیر ہے کوئی ایسی بات نہیں justice باکر رزوی صاحب جو میرے class fellow بھی ہیں he's here on the panel with me he's been doing good work اور ہمارے ساتھ آزم تارڈ صاحب who's you know ہمارے ایک رشتہ ایسا ہے federation کے ساتھ کہ highs and lows چلتے رہتے ہیں لیکن ان کا بھی یہاں ہونا بڑی خوشی کی بات ہے ہمارے بار کے صدر یہاں بیٹھے ہیں بھٹی صاحب یہاں بہت خوشی کا موقع ہے کہ آپ سب لوگ یہاں ہیں میں شروع میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کی population 90 جو ہے اس میں 96% تقریباً مسلمز ہیں اور smaller population میں جو ہندوز ہیں وہ 1.6% ہیں christians 1.6% بنتے ہیں اور سیکس اور buddhs اور zoroastrians ملا کے 1% بنتے ہیں لیکن جو افسوس کی بات ہے اور میں کیونکہ تارڈ صاحب یہاں بیٹھے ہیں فیڈرل law minister also representing the human rights اب ایک freedoms house report ہے جو بہت credible report ہے 2023 کی وہ پاکستان کو رینک کرتی ہے as one fourth یعنی ان کے چار سیگمنٹ سے اس میں وہ کہتے ہیں آپ لاس سیگمنٹ میں فال کر رہے ہیں in its religious freedom تو مجھے ہم تو اس لیے اب گھر میں بیٹھے ہیں نا ہم نے اس کو ٹھیک تو کرنا ہے سارے معاملات کو اور آپ کے ذر ہیں تو گوشت گزار کرنا چاہ رہا ہوں so it was observed میں کوٹ کرتا ہوں from the freedoms report freedoms house report جو 2023 کی ہے European union سے تیار ہوتی ہے it was observed that despite constitutional religious freedom guarantees religious minorities have not been provided effective safeguards against discriminatory legislation social prejudice and sectarian violence پاکستان's religious freedom conditions remain on a negative trajectory with religious minorities subject to frequent attacks and threats including accusations of blasphemy targeted killings lynching mob violence forced conversions desecration of houses of worship and cemeteries this needs to change Mr. Law Minister this has to change and we have to do what our constitution tells us to do they're all equal we're all equal we have same rights we need to protect them we need to come out positively and do something about it and I move forward and I want to say what to share to share that our Islam is the love minorities that I want to do because it's necessary to understand that what our own and minorities can tell us what other religious communities can tell us so Islamic teachings on respect for religious minorities have been emphasized by various prominent scholars and think اور میں آپ کو کچھ contemporary writers کا ذکر کرنا چاہتا ہوں ابھی جو ایسے خوبصورت چیزیں لکھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہمیں inclusivity tolerance کیسے بڑھانا اور کیسے آگے چلنا ہے تو میں شروع کرتا سورہ البقرہ سے itself جس میں آتا ہے کہ بار بار فانڈیشنل ورس یہ کہتی ہے فریڈم آف بیلیف اور ریلیجن جو ہے فیت شوڈ بی میٹر آف پرسنل کنوکشن بیلیجن بیلیجن یہ پرسنل چیز ہے یہ مذہب ہمارا بتا رہا ہے جو مرضی اپنا ریلیجن رکھنا چاہتا ہے رکھے یہ چیز ہمیں ایکسیپٹ کرنی ہے ایس مسلم سے ہمارے پروفیٹ خود سے towards نون مسلم minorities particularly christian and jews are pivotal in understanding the islamic perspective اور میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں کی زندگی سے جو انہیں بتایا کہ کیسے minorities کے ساتھ ہم ڈیل کرتے ہیں the constitution of مدینہ one of the earliest and most significant examples of Prophet محمد peace be upon him approach to religious diversity and minority rights in the constitution of مدینہ this document established a form of governance that included Muslims Jews and other tribal groups within مدینہ it outlined the principles of mutual assistance non-aggression and freedom of religious practice effectively creating a pluralistic state where the rights of all citizens including non-Muslims are protected اب اس سے زیادہ document کیا میں پیش کر سکتا ہوں کہ the constitution of مدینہ is talking about a pluralistic society where all of us live together اس سے زیادہ تو ہوئی کچھ نہیں سکتا ہمارے لئے کوئی مثال کوئی example یا کوئی source of knowledge نہیں ہو سکتی پھر the holy prophet peace be upon him in covenants with christian communities entered into several covenants with christian communities guaranteeing them the freedom to practice their religion and the protection of their churches and clergy ابھی case کی بات ہو رہی تھی بشاور والے case کی کہ چرچ کو ڈیمیج کیا ابھی میں جڑا والا پہ آتا ہوں جہاں چرچ ڈیمیج کیا آپ نے یہ دیکھیں ہمارے prophet کیا کہہ رہے an example is the covenant with the christians of Najran in which he assured them that their church property condition to their faith and their rights would not be altered so this is what our prophet is saying that we will not touch their churches hadith on kindness and justice yes numerous hadith prophet sahab ہمارے prophet کی پہ 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 him emphasizes the importance of whoever kills a person who is granted the pledge of protection by the Muslims ایک دفعہ آپ نے کہہ دیا کہ minority ہماری protection میں ہے ہمارے ساتھ ہے shall not smell the prophet says whoever kills a person who is granted the pledge of protection by the Muslims shall not smell the fragrance of paradise through its fragrance can be smelt at a distance of 40 years of level کا standard ہمارے prophet نے رکھا ہے اس کے بعد ہماری islamic philosophy آتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ دو تین نام میں یہاں لوں ہمارے لئے سمجھنے کے لئے ابو حنیفہ as the founder of the حنیفہ school of sunni jurisprudence advocated for the rights of religious minorities within Muslim governed states he was known for his inclusive stance arguing that جزا a text on non Muslims should be levied with fairness and should not be burdensome اس وقت یہ سوال تھا تو اس وقت سے inclusivity کی بات ابو حنیفہ کے زمانے سے ہو رہی ہے and i am talking about 699 769 BC al-ghazali سب نے نام سنا ہے بہت بڑے Islamic philosopher and he says emphasize that ethical treatment of all humans including non Muslims he argued that justice is a fundamental Islamic principle that extends to all irrespective of their faith تو ہم کہنا میں چاہ رہا ہوں کہ ہم کہاں سے اپنی knowledge draw کرتے ہیں قرآن سے سنا سے پھر ہمارے سارے Islamic philosophers یہ ساری باتیں کر رہے ہیں کہ کٹھے رہنا ہے non Muslims کا خیال رکھنا ہے پیار و محبت سے چلنا ہے so there's a whole history behind where we are coming from اور اس کو بھولنا he argued for rationalism in interpreting the quran suggesting that understanding and tolerance are vital for harmonious society رومی the famous mystic and poet spoke often of universal love and compassion transcending religious distinctions his writing suggests a profound respect for all of God's creations which implicitly include respect for all religious groups یہ تو ہو گئے ہمارے پرانے philosophers جو یہ کہہ رہے ہیں جن کے نام آپ نے سنے ہیں لیکن کچھ میں یہاں young لوگ بھی بیٹھے ہیں young advocates بھی مجھے نظر آ رہے ہیں young people sitting here i want to recommend few names that they should read that جو contemporary thought ہے Islamic contemporary thought دنیا میں ان کے leaders کون سے ہیں thought leaders کیا بات کر رہے آج سب سے پہلے میں نام لوں گا Tariq Ramzan کا is a big name a prominent swiss academic muslim ہے swiss ziland میں academic ہے اور philosopher ہے Ramzan صاحب ایڈویٹ 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 کرتے ہیں the need for muslims in the model world to engage in a contextual interpretation of Islamic texts he advocates the full citizenship rights for all individuals regardless of their faith arguing that historical context of dhimi and jizya should not be applied today Ramzan promotes an understanding of islam that supports pluralism and mutual respect among diverse religious communities ان کا ایک quote ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں the true strength of pluralism lies not in discussions where we agree but in how we manage our disagreements آپ کیسے disagree کرتے ہے that is the beauty of your governance and the law ministry is again here and I keep coming back to you it's the way we disagree which shows our character یہ خالی یہ کہنا کہ pluralism آجائے گا ایسے نہیں آئے گا یہ space لانے پڑے گی لانے کے لئے سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ لاہور میں تقریب سے خطاب کر رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کا آئین عقیت کو تحفظ فراہم کرتا رہے